دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے فائی ویڈ کا اکاؤنٹ کس طرح بناتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ کس طرح کیریئٹ کرنے دیکھیں یہ ہو گیا فائی ویڈ اپن کرنا آپ لوگوں کو آگیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں کلک کرنا ہے جائن پہ ہم جائن کر رہے اپنے سائن اپ کر لیا ہم نے سائن اپ نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے جائن چلیں آئیں اب اس کو کر لیتے ہیں جائن تو جب بھی آ کر سامنے آجے گا اور ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے جائن کرنا ہے تو آپ نے اس کو ای میل سے بھی کر سکتے ہیں فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں لیکن فیس بک کو آپ سے کبھی بھی محبت ہو سکتی ہے کبھی بھی انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا تو مطلب آپ کا فائی ویڈ کرسکھfach اکاؤنٹ بھی بین تو اس لئے اپنے یہاں بہاں سے کہیں اس نے نہیں کرنا آپ نے اس کو جب بھی login کرنا ہے تو آپ نے اپنے جی جی 저희가 ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی دیکھے آ سامنے آگیا آپ نے اسے نہ ہی فیس بک سے کرنا ہے نہ ہی continue جی مل سے کرنا ہے نہ ہی آپ نے continue with apple سے کرنا ہے ٹھیک ہے اپ نے اسے جب بھی کرنا ہے اپنا جی میل ہی enter کرنا ہے یہاں پہ جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا جی میل کرتا ہوں دیکھیں گا میں یہاں پہ کچھ ایمیر لکھا شویب ٹیک شویب ٹیک 575 575 جی میل ڈان کون ٹھیک ہو گیا آپ نے سکر کر دینا ہے کونٹینیو اب پوچھتا ہے اپنے یوزر نیم یوزر نیم یہ نہیں کہ آئی ایم فروم آئی ایم آئی ایم آشویب یا پھر آئی ایم ابلال اے ایسا کوئی نہیں آپ کا جو نام ہے یا تو وہ لکھو جو آپ نے کام کرنا ہے وہ لکھو جس نے ایم فروم آئی پھر آئے پھر آئی ایم ہی میں بنتے ہیں سکر ہو گیا تو اس کے لحاظ سے آپ کو نام دیکھ دیا ہے اس کا نام آپ نے وہ آپ نے رکھنا ہے جو آپ مطلب چینج نہ کرو ساکند بات یہ کہ آپ کا نام جو ڈیسنٹ ہو اسے میں صرف لکھو گا کہ شویب اگر وہ نام پہلے ہی اگزیسٹ ہو گا تو یہ نام پہلے کس نے لیا ہوئے تو آگے یہ شویب 1,2, شویب 3,4 اس طرح کچھ پر حصہ دے ہو یا شویب جی ٹھیک ہے اس سے بھی لیے آگے پہلے کس نے ہم چیک کر لیتے ہیں شویب دیزائنر 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 267 اس طرح آپ نے سیچنگ کر لینا ہے کہ اکثر نیم لے لوگوں نے اور لوگوں نے بھی لیئے ہوتے ہیں تو ہم نے پھر ان کو ان کے لیے سوچ سمجھ کے ہی کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہاں میں آپ سیجیسٹ کر رہا ہے لیکن آپ ہوتے ہی پاسو لکھئے گا ٹھیک ہے اب پاسو میں آپ نے کیا کہتی دیا آپ نے دیکھنی ہے یہ دیکھیں میں کوتاتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اپنے لیٹر بھی لکھنا ہے مطلب تیاریف لگ دبا کے یا شیفٹ دبا کے بڑھاوٹ بھی لکھنا ہے آپ نے چھوٹا بھی لکھنا ہے لیٹرز بھی لکھنا ہے اور نمبرز بھی لکھنا ہے اپنے پاسوٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا چینے پھر میں اپنا پاسوٹ کریٹ کر لے تو آپ سب لوگ اپنا پاسوٹ کر لیں یہ میں نے اپنا پاسوٹ کریٹ ہے کہ میں جوائن کر دیا یعنی مینیمیم ایٹ ورڈ ہو ایٹ سے کم نہ ہو تو وہی ہم نے اپنے ایٹ ورڈ کا پاسوٹ لکھ کے اسے کر دیا جوائن اب جوائن کرتے ہی ہمارا اکاونٹ بن گیا دیکھیں آپ یہ آن لین بھی شو ہو رہا ہے ہمارا ایک بیسٹس اکاونٹ پر انگرنچہ میں لوگوں کے بھی اکاونٹ ساتھانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بس اتنا سا کام تھا اس کا اکاونٹ بن گیا لیکن آپ نے اپنے اکاونٹ کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا تو ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو آپ نظر آرہے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ you need to activate your account then change اپنے ایمیل چینج کر لو یا اپنے ایمیل پر جا کے اپنے اکاونٹ کو ایکٹیویٹ کرو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ اپنا جی میل کھول لیں گے کیسے ہم دیکھیں گے جی میل پر یا ہم دیکھو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اپنے جی میل کو اپنے بنے اپنے اپنے اکاونٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کیا تو اپنے اکاونٹ کو دیکھو نا یہاں بھی ہے جاتا ابنے اکاونٹ need ایکٹیویٹ کرنے ایکٹیویٹ کرو گے ہی تو ہے نہیں آپ کا اکاؤنٹ سب لوگ آگے پبلش ہو گا ٹھیک ہے اور تب ہی کسٹروں کو کچھ چین ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہاں پر ریلائیبل ہے یہ کام کرنے کے لئے ہی آیا ہوئے لیکن دو خدو خیلے کو یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے اس فائی ور پر کاؤنٹ آنا بہت آسان ہے کوئی اتنی فارمالٹیز نہیں ہوتی پروفیل کو ہم بعد میں ڈیٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اپنے جی میل کو اپنے کا بیٹ کر لیتے ہیں یہ پاسور آپ کو یہاں شو ہوگا اس طرح پاسور لگا ہوگا آپ نے اس کو یہاں پر سیف کر لینا بہر پر آپ کو پاسور لگانے کے ضرورت نہ پڑے جب بھی لگانا ہوتا اب یہاں سے ہی آسانی سے اس کو کلک کرنے اور ٹیٹ لاغن ہو جگہا کہ پاسور آپ کو آلرڈی اپنے جی میل پر سیف کر لیا یہ دیکھیں اوپن کرتے ہی مجھے کیا آگیا ہے یہ دیکھیں فائی بڑ کا نوٹیفکشن آگیا ہویا میں اس نوٹیفکشن کو کیا کروں گا اوپن کر لوں گا اس نوٹیفکشن کو اوپن کیا تو اس نوٹیفکشن کو اوپن کرتے ہی میں یہاں سے اپنے اکاونٹ کو ایکٹیویٹ کروں گا ٹھیک ہو گیا اب اس نوٹیفکشن کو اوپن کر لیتے ہیں اپنے اکاونٹ کو اپنے اکاونٹ کو اپنے اکٹیویٹ کرنے کے لیے جیسے آپ کلک کرو گیا اپنے جی میل کو اپن کر کے یہ بیسکلی ہوتی ہے فائی بڑ کی اکاونٹ کا پرائی بیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اکاونٹ کو دیکھا آج بھی گرینٹ جسے جی میل میں بنا رہے وہ جی میل اس نوٹیفکشن کواکٹی pelci خاص ہوتی اس نوٹی پیٹی و آئی بی بڑ چاہیے کہ اپنے اکاونٹ بنانا pair Есть. This is a great time to edit your profile. اب ایک time ہے آپ کی کہنا ہے کہ پھر اپنے جو پروفائل ہے اس کو edit کرو دیکھتا آجا پر اچھا کیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح ڈیوٹ بنانا ہے تو آئیں اے سکا آپ کو سمجھ اس کی آگئی ہوگی آئیں میں آپ کو اپنے اکاونٹ دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ دکھائیں یہاں پہ دیکھیں آپ کلک کریں یہ آگیا پروفائل، ڈیش بوڈ، مانے جو کی اس پوٹ جو کیا آگا کسی کو ایڈ کروا ہے تو آپ اس کے ہندرڈ ڈالرز ملتے ہیں وہ بکاما سیلرز لیٹ اس سارا کچھ ہے آپ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں ابھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں فدر ہی آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا سائے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہاں کو میں ریافی پروگرم کا سبس سمجھا دیتا ہوں یہ ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی بھی انڈرشانڈنگ ہو جائے گی یہ تھا آپ آج کا فائیور کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں invite your friends and you both get up ہندرڈ ڈالرز اگر آپ میرے ریافیٹس یاد ہوتی ہو تو آپ کو بھی اور مجھ کو دونوں کو بھی ہندرڈ ڈالرز یہ اوارڈ کرتا ہے کون فائیور لیکن ضرور نہیں ہے کہ آپ کو ہندرڈ ڈالرز دیتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھری ہندرڈ ڈالرز نہ ہو تو آپ اسے نکال نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے یہ ہی ہے لنک جس لنک سے آپ بسانی سے اپنے ریفل سے لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اسی لنک کو آپ کو سینڈ بھی کر دوں گروپ میں کہ آپ کو اس کی آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ لنک میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا کہ یہ لنک آپ کو انجھے یوٹیوب کے ڈسکرپشن نہیں مل جائے گا کہ آپ کو ویب سائٹ نہیں مل جائے گا اب جیسے کہ آپ کو اگر فدر بتاؤں گا آپ کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں یہ دیکھو اگر میں آپ کو سمجھا ہوں کہ یہاں پر کلک کر کے یہ آپ کی جیسے آپ کا فلانسر پر تھا بیسی سیم ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا پروفائل ٹھیک ہے یہاں پروفائل میں کس طرح چینجن کرنی ہے اور کس طرح ٹیٹنگ کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آنے ہولے لیکچرز میں بس آپ کو آپ کی پروفائل کا اورویو دکھا کے تو آنے ہولے لیکچرز میں ہم فدر اس کے بعد میں آگے دسکس کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کی پروفائلز آگئی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کس طرح ہمیں انڈرول کرنی ہے کس طرح ڈسکرپشن سے ایڈ کرنی ہے لینگیج کون سے ایڈ کرنی ہے سکلز کیا ہوتی ہے ایڈوکیشن کیا آئیں سیکٹیوکیٹس کیا آئیں کس طرح آپ نے کی کریئیٹ کرنی ہے یہ سارا کچھ آپ کو آنے ہولے لیکچرز میں سمجھا دیا جائے گا دیکھو گے بیٹا آپ کو آج کس طرح سمجھا گئی ہوگی اور آپ کو ویب سائٹ کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو ویب سائٹ نیسٹ مل رہی دسکرپشن پر کلک کرنے وہاں مل جائے گا اور یوٹیوب میں آپ کو اوپر فرینڈ پر ہی آپ کو یہ لنک مل جائے گا ٹھیک ہے ایڈوکیٹس کیا آپ کو سمجھا دیکھو گی اور فیس بک پر آپ کو یہ پیج کے اوپر جہاں ویڈیو اپروڈ ہوگی ساتھ اوپر لنک پر مل جائے گا ایڈوکیٹس کیا آپ کو سمجھا گئی ہوگی اوکے بیٹا اللہ حافظ